باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسمانی ساخت اور روحانی اخلاق سے مرکب پیدا کیا ہے جسمانی ساخت غیر اختیاری ہے اور روحانی اخلاق اختیاری ہیں گوہ ہے کہ یہ جسمانی ساخت جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے جیسا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ویسا پیدا کر دیا جیسا حسن و جمال دینا مطلوب تھا ویسا حسن و جمال دے دیا جسمانی آزاق کا تناسب جیسا دینا مقصد تھا ویسا دے دیا اس میں انسان کی اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے کہ میری ناک ایسی بنائی جاتی میرے کان ایسے بنتے میرے ہونٹ ایسے ہوتے میرے ہاتھ ایسے ہوتے جیسی اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت تھی ویسا اللہ تبارک و تعالی نے بہتر کر کے اس کو پیدا کر دیا لہذا جسمانی ساخت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جسمانی ساخت پر نجات اور فضیلت کا مدار بھی نہیں ہے کہ آپ اگر بہت خوبصورت ہیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی آپ بہت بدصورت ہیں آپ کی پکڑ ہوگی ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے وہ تو دنیا کو نبانے اور گزارنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے سانس لینے کے لئے ناک پیدا کر دی سننے کے لئے کان پیدا کر دی بولنے کے لئے زبان عطا کر دی دیکھنے کے لئے آنکھیں دے دی پکڑنے کے لئے ہاتھ دے دی چلے پھرنے کے لئے پاؤں دے دی تو یہ جسم و جان اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو نبانے اور نبانے کے لئے پیدا کر دیا اس کے اندر نجات اور فضیلت کو کوئی دخل نہیں ہے جس کی جیسی ایفرٹس ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ویسے دنیا کے اندر اس کو بدل عطا فرما دیں گے اگر ایک بہت خوبصورت انسان دنیا کے اندر کوئی ایفرٹس اور محنت نہیں کرتا اس کے لئے کوئی صلح نہیں ہے دیکھے کہ بدصورت انسان دنیا میں خوب ایفرٹس کرتا ہے خوب محنت و تگدہ کرتا ہے تو من جدہ و جدہ جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو صلح عطا کر دیتے ہیں تو گویا کہ جسمانی ساخت اور پھر جسمانی ساخت اس کا متعلق جتنی چیزیں ہیں یعنی انسان کا رنگ ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں انسان کی قومیت ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں انسان کے زبان ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں انسان کا خطہ اور وطن ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں ہے اس لئے کہ ایک شخص جوہ عربی ہے وہ عربستان کے اندر پیدا ہوا عربی بن جاتا ہے ایک جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا وہ کالہ حبشی بن جاتا ہے لہذا چونکہ جس خطے میں پیدا ہوا یہ پیدا ہونا انسان کی اختیار میں نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے خطوں کے تغیر تبدل پر بھی نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا ہے